اسلام علیکم ناظرین سابق ایم این اے نے شوہر سے متعدد بار شادی کا اعلان کرنے کے مطالبے کو نہ ماننے اور طلاق لینے کا دباؤ ڈالنے پر شادی کے ثبوت منظر عام پر لانے کی دھنکی دی تھی اس حوالے سے گزشتہ روز ایک صحافی نے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر نام لیے بغیر اشارہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت میں نمائیہ پوزیشن رکھنے والی ایک خاتون سیاستدان انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے وہ اپنے خاند جو کہ ایک طاقتور ترین ریٹائیڈ جنرل ہے اور جس نے انہیں خاموش رہنے کے لیے جان سے مارنے کی دھنکی دی ہے کہ خلاف جلد ہی عدالت کا دروازہ کٹ کٹانے والی ہیں انہوں نے مزید بتایا تھا کہ خاتون سیاستدان اور ان کے بیٹے کی زندگی خطرے بھی ہیں جس کے بعد ٹویٹر پر ایک اور صحافی نے سابق لی جی آئی ایس آئی کی پلوشہ خان سے مبجنہ شادی سے مطالب کچھ تصاویر جاری کی جس میں ان کی تصاویر اور شناختی کارڈ موجود تھا مذکورہ صحافی نے بتایا کہ دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے پلوشہ خان کے مطابق ان کا جنرل زہیر الاسلام سے نکاح پانچ سال قبل ہوا جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اکتوبر 2015 میں پیدا ہوا پلوشہ خان نے سابق آئی ایس آئی سربراہ کی جانب سے شادی کے باوجود اس کا باقاعدہ اعلان نہ کرنے اور طلاق لینے کا دباؤ ڈالنے پر شادی کے ثبوت منظر عام پر لانے کی دھمکی دی تھی ذرائع کے مطابق پلوشہ خان نے اس حوالے سے سابق صدر آصف علی ذرداری ملک ریاض اور پاکستان کے سینئر صحافیوں سے بھی مدد کی ترخواست کی تھی تاہم ان کی طرف سے شنوائی نہ ہونے پر پی پی رہنما شادی کے ثبوت سوشل میڈیا پر منظر عام پر لے آئی ہیں ملک ریاض اور پی رہنما شادی کے ثبوت سوشل میڈیا پر